اسلام علیکم ناظرین پرگرام سیاست و تریاست میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کی میزوان ارم چاثری اور نومنتقب حکومت جس کا ذمہ داری سانپی گئی ہے اور شباز شریف صاحب نے نئے وزرعظم کے طور پر عہدے کا جو حلف لیا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ ہے کہ بہت ساری تبدیلیاں بھی سیاسی صورتحال کے طور پر بھی سامنے آ رہی ہیں پی ڈی ایم کے جماعتوں میں تقسیم جس طرح سے ہو رہی ہے وزارتوں کے حوالے سے معاملات جو سامنے آ رہی ہیں سیاسی صورتحال ہر روز بدلتی ہی چلی جا رہی ہے لیکن جو ابھی کی نئی حکومت ہیں اس کے لیے چیلیجز بہت زیادہ ہے میکانیزم کیا فالو کیا جائے گا کس طریقے سے تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی جائے گی اپوزیشن کو ساتھ لے کر ملا کر چلنے کی کوشش کی جائے گی معاملات کیسے ہوں گے اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ معاشی طور پر جو ایک معاملات چل رہی ہیں عوام کے مسائل ہے مہنگائی ہے ریلیف فراہم کرنا ہے ڈیلیوری کی جو بات کی جاتی تھی کہ پاستان طریقے ساتھ کی حکومت نے ساڑھے تین سال کی عرصے میں ڈیلیور نہیں کیا گواننس گود نہیں تھی مافیاس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے تو یہ ساری چیلیجز اب اس نو منتقب حکومت کے لیے بھی ہیں جن کو انہوں نے فیز کرنا ہے تو میکنزم اس حوارے سے کیا ہوگا ڈالر جو ہے اس میں کمی اور روپے کی قدر بڑھتی جاری سٹاک مارکٹ کی بھی صورتحال کافی بہتر سامنے آرین انہی تمام تر معاملات پر بات کریں کہ میں ساموجود ہیں سینئر اینریس امار مسعود صاحب امار مسعود صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ دنوں سے لے کے اب تک ہی جو صورتحال ہے اب نئی آنے والی حکومت کو بہت سارے چیلنجزیں ترپیش ہوں گے جو باتیں کی جا رہی تھے پاکستان طریقے صاحب کی حکومت کے لیے کہ گورننس بہتر نہیں ہے ڈیلیور نہیں کر سکی ٹیم ان کی بہتر نہیں ہے اور جتنے بھی معاملات تھے مافیاس کے سامنے گھٹنے ٹیک دی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمار مسعود صاحب کہ اب یہی چیلنجز پی ڈی ایم کی تمام جو پارٹیز ہیں اور یہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے اپنے اہدے کا جو حلف یہ ہے اس کے بعد یہ سارے چیلنجز انہیں بھی فیس کرنے پڑیں گے آپ کیا سمجھ سکتے ہیں اتنا آسان ہیں ان سارے چیلنجز کو ایسپ کر کے آگے موووون کرنا یہ بہت مشکل چیلنجز تحریک انصاف چھوڑ گئی ہے ایکانومی پاکستان کی تحریف میں کبھی اتنی دیگر گونس صورتحال میں لے رہی پیٹرول کبھی اتنی بلند قیمت تک نہیں پہنچا اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ڈالر کی جو پرائس ہو گئی تھی وہ انتہائی ختمناک تھی اور اس کے بعد تحریک انصاف نے نہ صرف یہ کہ ڈیلیور نہیں کیا اس سے بھی ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک نفرت کی تشدت کی انتشار کی سیاست کی جس کے ہمیں کچھ جلکیاں نظر آ رہے ہیں انہوں نے صرف اور صرف لوگوں کے درمیان تقسیم پیدا کی ہے لوگوں کو محبت کی طرف لوگوں کو عمل کی طرف لانے میں وہ بری طرح ناکام رہے ہیں پھر ان کے اوپر جو الزام آیا اس سے ان کے اوپر بہت زیادہ ذکھ پڑی ہے اور وہ الزام ہے آئین شکنی کا پاکستان کے لوگوں نے بہت برداشت کیا کہ وہ کچیرے قیمتیں برداشت کرتے رہے مہنگائی برداشت کرتے ہیں لیکن آئین شکنی پاکستان کے لوگوں کو پسند نہیں ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے اور لوگ کیوں ہیں اس کے خلاص سینہ سفر ہو گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس وقت پہ ہمیں بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے عدنیہ کے اس فیصلے کا جو ایک متفقہ فیصلہ آیا اور جس نے کسی نظریہ ضرورت کو کوئی نہیں کیا جس کی وجہ سے آئین سرگلند ہوا اور آئین کی اہمیت پڑی ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے ان اداروں کا بھی جو کبھی ماضی میں نیوٹرل رہے طریقے سے ایک حکومت کو جاتے ہوئے دیکھنا اور اس نے کسی قسم کی انٹرفیرنس نہیں کی گئی آچہ اب آ جاتے ہیں چیلنجز کی طرف چیلنجز بہت بے پناہ ہیں ایک تو معیشت کی صورت میں حال ہے دوسرا سماجی اور اخلاقی سطح پر بھی چیلنجز ہیں لوگوں میں ڈیبیٹ کرنے مقالمہ کرنے ڈائلوگ کرنے کی سکت ہی نہیں رہی لوگ جو ہیں وہ گالم دلوچ ہی کرتے ہیں اور ان کو اس بات کا ادراس نہیں کہ اختلاف احترام سے بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ اس طرح کی سیاست عمران خان صاحب نے لوگوں کو سمجھائی ہے بتائی ہے دکھائی ہے اب اس کا سماجی امپیکٹ بہت خوشناک ہے اور وہ سماجی امپیکٹ جو ہے وہ اس سے گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں دوستوں میں اختلافات ہو رہے ہیں خاندانوں میں جھگڑے پڑھ رہے ہیں تو وہ سماجی اختلافات دور کرنا ایک ایسے ایسا طریقے سے کہ جس میں ہم سنے لوگ متحد ہو کر ایک نظریہ سوچ کر اور وہ نظریہ صرف پاکستان ہے اس نظریے کے تحت کام کریں اور پاکستان کی تحتری کے لیے کام کریں یہی اب چیلنج ہے سیاسی جماعتوں میں حکومت میں تو یہ آگئے ہیں اور آج انہیں تیسرا دن میں حکومت میں آئے ہوئے اور اب لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان سے میرے کل ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تیباز شریف صاحب نے جو پہلے دن اعلان کیا وہ بڑے کچھ آئل اعلانات تھے پینشنوں میں اضافہ ہوا لوگوں کی سنخواں میں اضافہ ہوا کوئی بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کیونکہ ہمیں تو حکومت کی طرف سے یہ عادت ہی نہیں تھی کہ ہم حکومت سے کوئی ریلیف دے لیں پچھلی حکومتوں میں تو یہ کیا کہ اگر ریل کا حادثہ ہوا تو الزام مسافروں پہ لگا دیا ہے خدا نہ خاصتا کوئی بم دھماکہ ہوا تو اس کا ارضام ان لوگوں پہ لگا دیا جو شہید یا ذکرین ہیں تو اہمام کو ریلیف دینے کا ابتدائی سہرہ اس حکومت کو جاتا ہے لیکن اب انہوں نے ایک جنگ آئینی طور پر لڑنی ہے مختلف صوبوں کی حکومتوں کو درست کرنا ہے اس ملک کے میڈیا کو درست کرنا ہے وہ بہت لازمی ہے کہ میڈیا جس نہج پہ اکسٹال کیا گیا تھا جس مقصد کے لیے انسٹال کیا گیا تھا جس قسم کی بتمیزی وہاں پر رواہ رکھی جاری تھی اس سے دیا کو بھی نکالنا ہے اور ہمیں سب کو ایک بہتر پاکستان کی طرف اپنی نظرے رکھ لیے ہیں لیکن کہیں کہ انصاف کی حکومت جانے سے یوں لگا کہ جیسے ایک بیانک خواب ختم ہوا ہے اور ہم اچانک جا گئے ہیں اپنے پاکستان میں جا گئے ہیں اور ایک ایسے پاکستان میں جا گئے ہیں جہاں اول کی باتیں ہو رہی ہیں جہاں ملک کی ترقی کے منصوبوں کی بات ہو رہی ہیں جہاں الزامات نہیں لگائی جہاں لڑائی جگرے نہیں ہو رہے ہیں جہاں لوگوں کو تشدد پر آمادہ نہیں کیا یہ بہت بڑی بات ہے ابھی تک کی اجیومنٹ ہے اور پھر ان کو آپ نے یہ بھی بیٹھنا ہے کہ ساری جماعت کو اور یک جا رکھنا ہے ٹیم کیسی بنتی ہے اور اس ٹیم میں کیا خوافات ہوتے ہیں چہداش صوبے کی سطح پر بہت اچھے ایڈویسٹریٹر رہے ہیں لیکن اس موقع پہ وفاقی حقوقت صرف ایڈویسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ بہت ہی زیرت سیاستدار ہونے کی ضرورت ہے جن باقی جماعتوں کو ساتھ لیکن یہ سب جماعتوں نے مل کر جتو جہو لیکن یہی سوال میرا آپ سے ہے کہ عمران کان کی حکومت کے خاتمے کے بعد یہ بننے والی جو مخروط حکومت میں شامل جماعتیں بزاہے تو تمام تر توجہ وامی مسائل حل کرنے پر مرکوز رکھنے کی باتیں کرتی ہیں مار سب لیکن آنے والا وقت آپ کو کیا نظر آ رہے کہ ایک دوسرے سے بلکل مختلف نظریات ہیں مسائل رکھنے والی اور مسائل کا ادراک رکھنے والی جماعتوں کا اتحار جو ہے وہ کس حد تک دیر پا اور پائیدار ثابت ہونے کے چانسز آپ کو نظر آ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو متحد ہوئی ہیں ساری سیاسی جماعتیں اس کا سارا بگائے سب کو جو ڈاکو کہا تو اس حصیقت سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ ساری جماعتیں اکھٹے ہوئی ہیں اور میرے خیال میں یہ جو گزشتہ ساڑھے تین سال کا سبق ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے جو کہ بڑا ہولا سبق تھا اس کے کچھ فوائد بھی گئے اس لیا ہے کہ نظری کے ضرورت اب اس سماج کی ضرورت نہیں ہے اس سے ساتھ ساتھ سبق لیا ہے ہمارے انہیں داروں نے جو کبھی ماضی میں نیوٹرل تھے نہیں تھے اب وہ نیوٹرل ہو گیا ہے کہ سیاست میں کسی طرح کی عمل داری اس ملک کے لیے آئین پاکستان کے لیے ان کے سیاسی ایجنڈے ہیں اپنی سیاسی شنافت ہے وہ ضرور ہونی چاہیے اور یہ الیکشن بھی الگ ہی جائیں گے اور جانا بھی چاہیے لیکن انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ جس طرح کا ہائیبر مسلک کیا گیا تھا اس کے لیے جب سارے اکھٹے ہو سکتے ہیں تو پھر آگے آئندہ پرکی پاکستان کے رئیے بھی کھٹے ہو سکتے ہیں اور انہیں اس طرح نظام کو شکست جب خاندی ہی لیکن تو انہیں میرے خیال میں اس وقت کا بھی حوصلہ ملے گا کہ ہم ایک دفعہ پھر مل کر میسا کے جمہوریت تر عمل کرتے ہیں آپ تر کی سیاسی لڑائی ضرور کریں لیکن کبھی کسی اور غیر جمہوری شخصیت ادارے کو اپنے درمیان نہ آنے دیں میرے خیال میں یہ بہت زیادہ دور نہیں ہے جلد ہی الیکشن ہو جائیں گے تو اس کے پاس توقع یہ کی جاتی ہے کہ ایک مستقل منڈیٹ جس کے پاس پانچ سال کا منڈیٹ ہوگا وہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی اس میں جس سیاسی جماعت کو جتہ ہی ضرور ملنا چاہیے لیکن ان جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے جمہوریت کے لیے کچھ باتوں پر کبھی کمپرومائز نہیں کرنا ذاتی لڑائی کو کبھی اتنا نہیں بڑھ حالہ کہ عمران خان جیسی حکومتیں امپر مسلط چاہیں بہت سارے معاملات ہیں جو سامنے اگر اکیہ بات کیجئے وزارت اس باقی منصف سامنے کے بعد شہباز شریف کو داقری اور خارجی معاملات سمیت بہت سارے محاذوں پر لڑنا ہوگا کہ ہمارے میں اتنی کپیبیلیٹی ہے پی ٹی ایم کے تمام جو جماعتی ہیں وہ اس سارے معاملات کو دیکھ سکتی ہیں ہر چیلنج کے اوپر سیاسی بصیرت کا سامنہ کرنا پڑے گا آپ سمجھ سکتے کہ دو صرف اضافی ووٹوں کے سہارے یہ حکومت جو کھڑی ہے یہ کسی بھی وقت پریشانی سے دوچار ہو سکتی ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہے چائنہ سے ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہے یہ سارے واقعات جو ہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے اور بہت سخت محنت کی ضرورت ہے اور بہت زیرت اور سخت جاری ضرورت ہے ان معاملات کو ٹھیک کرنے کی کیونکہ گزشتہ دور حکومت میں مختلف ممالک کا پاکستان کی جمہوریت تھی اس حکومت تھی اس پر اعتبار نہیں گیا اس حکومت نے معاملات کو خراب کیا ہے اور بہت زیادہ خراب کیا تو اس وجہ سے اب ہمیں یہ توقع رکھی کہ یہ ساری سطح ملک تعلقات بہتر کریں گے اور دوسرا اگر آپ ان کی ٹیم دیکھیں اس پہ کچھ ایسے سینئر سیزن لوگ ہیں تو یقینا ان کی ہیلپ کریں گے تاکہ ہم دنیا میں بھی اپنا تویا ہوا مقام حاصل کر سکتے اگر سب نئی حکومت نے اقتدار سنبھال لیا ہے اقتدار سنبھال لیے تقریب مطلب انہیں ایک سے ڈیڑھ سال کا ارزہ ہے ان کے پاس جو اپنے معاملات کو انہوں نے دکھانا ہے عوام کو ریلیف دینے دیگر معاملات ہیں جو انہوں نے بتانے ہیں اس طرح حکومت نے وفاقی بجٹ پیش کرنا ہے نگران سیٹ اپ سے پہلے ایک بہترین عوام دوست بجٹ پیش کرنا بھی شہباز شریف حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج نہیں سمجھتے ہوگا یکم اپریل سے تنخواہوں میں دس فیصد اضافے کا اعلان بھی انہوں نے کیا دس فیصد اس کے بہتر وہ قوم کو ریلیف دینے میں کسی طرح کامیاب ہو جائے ہیں اس لئے انہیں توقع ہے کہ آئندہ ہم معاشی طور پر بہتر پر فارم کریں گے اور اگر وہ بہتر پر فارم کرتے ہیں تو پھر یہ ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی اور جو معیشت کی پیٹرول پریس تیل کے پیسے نہیں ہے اب انفلیشن بہت زیادہ ہے اور حالات بہت تیزی سے عام آدمی کے لئے مشکل ہوتے جا رہے ہیں تو عوام کو ریلیف دینا ان کا بہت کام ہوگا اور وہ دینا بہت ضروری ہے اگر نہیں دیں گے تو لوگ حکومتوں پر اعتبار لازلی عمر مزوز آپ سے جاننا چاہوں گی جس طریقے سے آپ نے بات کی ہے کہ مریشت کی حالت چھوڑ کر گئی ہیں آئیم ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں فیٹ اف کے جو معاملات ہیں کرزوں کی جو سیچویشن ہے حکومت کی باگ دور چلانی ہے حکومت کو معاشی اتنا کرزہ چھوڑ گئی اس حد تک مکروز کر گئی اور یہ سارے معاملات ہیں ان کو بھی ٹھیک ہونے کے لیے پھر اتنا ٹائم درکار ہوگا اور دیکھنا پڑے لیکن اس کے بعد ماضی کی حکومت کو تانہ دینے کی روایت ختم ہونے چاہیے کام کرنا چاہیے نہیں تو سیاسی بصیرت پاکتہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آئے گی بلانا صاحب کو مشہور دیں گے زرداری صاحب تو بہت سوچ سمجھ کر فیصلے کرتی ہیں تو یہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر ایک ہو کر یہ سارے فیصلے کر سکیں گی بلکل کر سکیں گی بہت بڑی جتو جہود کی بڑے اچھے سیاسی ذہن ان کے پاس پاس ہے اور وہ مل کر اس افرید کا جو محیشت کی ہمارے اوپر مسلط ہے اس کا مقابلہ کر سکیں گے ہمیں خوش بمان اور خوش آئند رہنا چاہیے ہمیں اچھی امید بھی رکھنی چاہیے اس تمام صورتحال میں جو چل رہی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے چیلنجز سامنا ہے نئی حکومت کو بہت شکریہ ہمارے محصول تھے موجود تھے اور ہم بات کر رہے ہیں نئی حکومت کے حوالے سے کتنے چیلنجز انہیں درپیش اور معاشر صورتحال کے اوپر کیا معاملات سامنے رکھے جائیں کیا فیصلے لینے ہوں گے اور کون سے ایسے فیصلی ہیں جو تمام جماعتیں مل کر متفقہ طور پر فیصلے اختیار کر کے ملک کو عوام کو بہتری اور ریلیف کی طرف لے چاہ سکیں گے بریک لیتے بریک سے واپس ہے گے ساتھ رہیے گا پرگیم میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور ہم نے دیکھ ہے وزر آزم شہباز شریف کی حکومت کی کافی چیل جیس ہیں لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے جو ہیں جماعت وں پرگیم سوال پرگیم پرگیم آئیں گے جیسے کہیں انتخابات قریب آئے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کام ہوا ہے ابھی یہ انتہائی جہرد بینشت دانشمنٹانہ اور اس کا میں سمجھ میں یہ بہت نہیں ہوا باہر کی کوتوں کے خواہشوں پر اس طرح کے کام کرنے وہ بیسے ہی آپ کے پاکستانیوں کو قبول نہیں کریں گے دوسری بات بڑی واضح ہے کہ اگر آپ ایک پارٹی کو یا ایک وزیراعظم کو بے توکیر کر کے دکیل کے نکال دیں تو وہ باہر جا کے وہ امن سے نہیں بیٹھے گا آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گا تو کون سفر کرے گا ملکہ نسان ہوگا کہ پہلے بھی امن نہیں رہا انہوں نے ساڑھے تین چاہ ساتھ اس کے کام نہیں کرنے دیا ایک ہی راہ گلابتے رہے اور نئی کام کرنے دیا اب وہ باہر جا کے یہی کام کرے گا تو انہیں چلی آپ کے ملک کے سارے پانچ سی سال دو دائے چلے گی تو میں ہا ملکہ نسان ہوں تو آج پاکستان میں سیاستدان بزیدت والے تو رہی نہیں سوداغر ہیں جس کی وجہ سے یہ مشکل آ رہی ہے آپ کو کہ وہ اپنے 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 ہم کے مو کھلے ہیں پیٹ کھلے ہیں وہ اپنی مفادات اپنے ہی نالچوں کے پیچھے پیر رہے ہیں اپنے شدار کے پیچھے جس کی وجہ سے آپ ایک ایسی سیچویشن میں چلے گا جو بند کری میں لے جا رہی ہے تو اب کاملی افسوس ہے تو بجائے سیس کے کہ 23 ساندھی آدم ہوتا اور ہم اس کو خوشی منا رہے ہیں کہ بلکم کہتے ہیں آج ہم اس کو خوش پرائٹ کر رہے ہیں کہ بھئی تیرے اوپر صبح بگنی کی پرد جرم آئید ہو نہیں چیسے پرائٹ کے تو خلق اٹھا رہے ہیں جب بجائے تو اسمہ دے رہے ہیں سپرہ پاکستان کے نیو کے آج پیادہ ناغ لگا ہے جنرے صاحب ایک جانب کہا جا رہا ہے کہ آئین شکنی کی گئی ہے امریکن جو خط ہیں وہ سازش نہیں ہیں اور یہ جس طریقے سے کہا جا رہا تھا کہ یہ سازش بے نقاب کرنے کے بہت زیادہ کوشش کی گئی ہے اس کو سپیکر رولنگ کا حصہ بھی بنائے گیا سپیکر آفیس کا ریکارڈ کا حصہ بنا کے گئے ہیں سازش تو پاکستان بننے کے بعد سے لیاکتالی خان جب پہلے وزریعظم بنے تھے تب سے شروع ہو گئی تھی کوئی بھی وزریعظم اپنی آئین مدت پوری نہیں کر سکا ہوں انتیس کے تو چلتی آ رہی ہیں ان سازشوں کو سٹاپ کون کرے گا یہ جمہوری اور آئینی طریقے کیسے لاغوں ہوں گے کس طریقے سے ملکی باغ دور چلے گی کہ کوئی بھی منتقب عوام کے ووٹوں سے منتقب وہ وزریعظم جو بنتا ہے وہ اپنی آئینی مدت ایک گریز کے ساتھ ایک بہتر انداز میں پوری کر سکے کہیں نہ کہیں تو اس کو سٹاپ لگنا ہوگا یا کہ یہ طریقہ یہ روایت ایسے ہی چلتی رہے گی جب تک اقتدار کے بھوکے اور والچی لوگ اسی طرح اپنے اماموں میں پیریں گے یہ اسی طرح ہی چلتا رہے سازش کو یوں دیکھیں نیشنل سیکیوریٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی آپ کا جائدہ لیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ امریکہ سے تجاج کیا جائے امریکہ جو واحد سپر پار اس سے اب اس سے تجاج کرنے کیا ایسے کر دیا تو بے وکر پیٹے گئے اس میں کریٹی میں جنہوں نے کہتی ہے کہ جناب یہ جالی خط ہے کوئی سازش نہیں لہذا پھر بھی آپ کہہ دیں ان کے تجاج کر دیں سپرکار کو اس لیے تو ہمیں کام اقلی کا ثبوت نہیں دینا چاہیے کہ ہم اتائق دیکھتے ہوئے بھی پھلکل ان سے دیدارہ ہو جائیں اور کہیں کہ جی سازش یہ نہیں وہ نہیں آپ کی نیشنل سیکیوریٹی کمیٹی نے اس کے بیعث ہوتا سا کر کے اس کے بعد پیسلا کیا کہ نیشنل سیکیوریٹی کمیٹی جو پارلمنٹ کیا اس نے بھی لے جائے جائے اور امریکہ کے پاکستان نے تجاج بھی کیا جائے سو اس کا مطلب کہ یہ تو حقیقت ہو گئی کہ یہ بہتا ہے وہ سب کچھ حقیقت تھا اب اس کا جل رہ جاتا ہے وہ پاکستان کے اندر جو لنک جن کو ان کہتے ہیں عالاکار وہ کون تھے تو عالاکار یہ تھے کہ آپ کو نظر بھی ہے جن کے کروں میں ہماری کی پانسٹرک جا رہے تھے نظر آ رہے تھے یا جن کو وہ اپنے پانسٹرکان میں بلا کے مضوع کر رہے تھے اس نے صحافی بھی تھے اس نے سیاستان بھی تھے یہ وہاں پہ کیا لگو لینے جاتے تھے ان کا کیا کام دھون جانے کا اور اگر امریکہ نے کوئی عام فنکشن کہتے ہیں دلانا سب سے بلاتے ہیں تو اس میں ہر پارٹی کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے بعد بھی ساریٹی کے لوگ بھی ہوتے ہیں جنرلیس بھی سارے ہوتے ہیں اب وہاں پہ صرف وہ جنرلیس جو باگی تھے عمران خان کے سلاح کے کیونکہ ان کو پیسے نہیں ملے ان کو انہیں سہرے نہیں کرائیں موسیٰ نیہ صاحب جہاد بھرکے کرائے کہتے تھے کہ وہ خراب ہیں جہادہ وہ بھی امریکہ کونسٹرکانے میں جائیں گے اور یہ اپوزیشن کے پر سرکردہ لوگ یہ بھی جائیں گے باقی جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں ان کو کیوں نے امریکہ نے انتظر آیا ہے وہ وہاں بھوکن جاتے رہے تو چیز یہ ہے سازش ہمتے ہو جائیں ہمیں تو وہ تو مشکل ہے نہیں پہچا نہیں جائیں لیکن اکل کسے کام دیں تو تو اتنی روز و روشن کی طرح سازش سامنے آپ کے کہ کوئی چھوٹلائی نہیں سکتا آپ کو سواہ در ثبوت کو پلیٹ میں رکھے نہیں دیتا لیکن اگر کوئی ذرا اچھی قسم کی تحقیقات ہوں تو بہت کاری چیز سامنے بھی لائے جا سکتی ہیں لیکن میں تو پڑیاں جوڑ کے بالکل مجھے کوئی کہنے میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ ایک مسلمہ سازش تھی جس کو کوئی چھوٹلا نہیں سکتا آپ کے سامنے میں نے سارے جواز رکھ دیا اور میرا شاہد ہے کہ ہم بڑے بے وکوفی کا ثبوت دے رہے ہوں گے اگر ہم سب کو دیکھتے ہوئے یہ چھوٹلا دیں یا اس کو اگنور کر دیں کہ سازش نہیں تھی پھر جنرل صاحب آپ نے کہا ہے کہ یہ سازش تھی ابھی جو صورتحال ہیں جو باتیں کہی جا رہی ہیں امریکی آقا کو خوش کیا گیا امریکہ کو خوش کیا گیا اور اب جو نومنتقب حکومت ہیں ان کی معاشی صورتحال جو پاکستان کی ہے وہ تو سب کے سامنے ہیں تو کیا اب وہاں سے سپورٹ سپر پاور سپورٹ دے گی نئی حکومت کو معاشی حالات کو اور معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے دیکھتے بات یہ ہے بات یہ ہے کہ پہلی چیز آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنا قومی وقار بیچ کے مالی صورت اپنی بڑے دوست کرنی ہے کہ قومی وقار کو قائم رکھ سے ہوئے آپ نے اپنی مالی خانت بیتر کرنی ہے اگر تو قوم میں کوئی حیرت اور حیاء ہے تو وہ کہے گی کہ جی دلکل ہم نے پہلے اپنا قومی وقار جو ہے اس کو دفاع کرنا ہے پھر ہم کوئی اور بات کریں اب وہ قومی وقار کے دفاع کے لیے ذو بھی ہے کہ آ کسی کے چوتے نہ چار سے نظر آئیں پھر اس کے بعد آپ نے آگے حکمت اپنی طے کرنی ہے کہ ہمیں اپنی قومی کو آگے کیسے لے کے لے کے پڑھنا ہے اس میں امریکہ ہو یا گیرپین یونین کے ملک ہو ہیں تو ان کے ساتھ جاگے کوئی جنگ یا گڑائی بڑھنے کی ضرورت ہے ان کو صرف قائل کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو ضرورت ہے نہیں کہ ہم آپ کے خلاف ہیں کہ آپ کے خلاف تو انتحاد بنا رہے ہیں ہم صرف اپنا بچا رہے ہیں ہمیں آپ کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا اور اپنی یہ پناہ قرمانی بھی اس کے بعد ہمیں خوب نہیں کرتے کہ ہم آپ کسی اور چار کھاتے میں پڑھیں ہم کو اپنے آپ کو بچانے کے چکر تو آپ قائل کرنے کے لیے ڈپلومیسی ڈیوز کریں آپ پہلے ہی اثیار کہیں کہ جیتے اپنے سر پر رسے بھاگنے کے لیے تیار ہوں تو پھر جو ہو رہا وہ اچھا ہے نا وہ تو ہن اچھا ہے یہ پھر ایسے ملکے ساتھ اگر غیرت ہو تو پھر آپ کے لیے رسے موجود ہے لیکن جنہ صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آپ نے دیکھا ہے ڈالر کی قدر میں کمی روپے کی قدر بڑھتی جاری ہے سٹاک مارکٹ کی صورتحال کافی بہتر ہے دس پہ آہ آپ کا دشمن آپ کو یہ باور کرانے کے لیے کہ جو کچھ ہوا وہ ٹھیک ہوئے یہ وہ کرے گا لیکن ایک چیز یاد رکھو یہ پرنے باندھنے آپ وہ کہ ہم نے ستر بہتر سال کا جیسے ضربہ ملیکیوں کے ساتھ گزار کے دیکھا ہے اس میں ہم نے سبق کوئی نہیں سیکھتا ہے سبق کیا ہے کہ ان کا ایک کام کر دو وہ اگلا ان کا پیار ہوتا ہے وہ دو مور کے آدھی ہیں وہ آپ کو کہیں رکھیں گے نہیں ہو یہ ڈالر کی ریڈ بڑھنے چڑھنے سے آپ کی زندگی آسان نہیں ہوگی آپ خدمت کرتے رہیں گے ان کے درکے کتے بنے رہیں گے تو آپ چلتے رہیں یہ اگر قبول ہے قائم کو تو بڑھنی اچھی بات ہے ایک سنگل سپر بات ہے ورنہ رشیہ بھی سپر بات ہے اس کو ٹوڑنے میں پاکستان نے بڑی قربانی دی اور ایک امریکہ کو اس کے سپر بات سنگل سپر بات بننے کے ساتھ ہی پاکستان کو اس نے پابندیاں لگانی شروع کرتی ہم نے کوئی سپر بات نہیں سکھا امریکہ ہمارا ہے آج اس کے جو ڈیسائنز ہیں ہمارے خلاف وہ کیا ہیں حقیقتاً وہ کام جو کر رہا ہے آپ کو دبا رہا ہے ہم کو اس کے لیے تھرٹ نہیں ہے تو خطرہ نہیں ہے نہ ہی اس کو کوئی تکلیف ہے کہ پاکستان کا وزیر آزم رشیہ چلا گیا تو آسمان گر کے نہیں نہیں یہ اس کو اس نے پرابنی یہ تو بہانا ہے رشیہ میں جانا بہانا ہے اگر ہم نے دو چار شر ملکوں نہیں کیا تو اس کی سیسٹے کے آثر کی لیکن دیزائن سے شور ہیں وہ بھارت کے استعمال کرتا چاہتا ہے چائنے کے سلاح بھارت کہتا ہے ہم چائنے کے سلاح نہیں کھڑے ہو سکتے ہم نے اگر کھڑا ہونا ہے تو پہلے ہمارے پیچھے سے پاکستان لے دائیں ہم دو فرنٹ پر نہیں لڑ سکتے پاکستان ہمارے لیے زیادہ بڑا خطرہ پاکستان کی فوج بہت بڑی ہے اس کی کام ہونا چاہیے پھر وہ آپ کو اور کہانییں سنائیں گے کہیں جی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اینکیو این کو دوبارہ فعل کریں اور پاکستان میں کراچی ان کی حب ہے وہاں پہ تیشت کردی وغیرہ پھلوائیں تاکہ پاکستان کو ہوش آئے تو آپ کے ساتھ تو یہ ہون ہے جس اکدار ہیں اس کے بند کر کے ذہنے کی جوا جاتے آپ اکدار ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ ہو اس نے بھارت کو یہاں بسکم کرنا ہے آپ بے بھرک ہیں اگر ہم یہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے ڈانرڈ ٹرم کے وقت میں اپنی نیشنل سٹرڈجی کا پیپر ایشن کیا پھر سالٹ ایشن سٹرڈجی کا پیپر ایشن کیا انہوں نے واضح سالٹ ایشن سٹرڈجی پیپر میں کہا کہ اب سالٹ ایشن سٹرڈجی میں صرف بھارت آئے وہ وہاں کا حکمران ہو گیا تو آپ کس کاتے میں ہیں بھارت کو تیشت کرنے کے لیے کہ بھارت چائنا کے سامنے کھڑا ہو انہوں نے پاکستان کو ریڈیوز کیانا تو آپ تیار ہے کہ اس کام کے لیے تو بڑا حصر آفز آپ دوں کو یہ سارے محرکات ہیں جنرس صاحب جن کو دیکھنا ہوگا کہ خاجی معاملات کیا ہیں ٹرائنگل جو بند رہا ہے ممالک کا نہیں اس کو یوں دیکھیں یہ دیکھنا ہوگا اندران خان اچھا نہیں تھا اس نے یہ کمدوری کرپشن خطر کرنی چاہتا تھا لیکن اس کا یہ مذہب نہیں کہ ہم اندران خان سے لے کے بڑے چوروں کے والے کر دیں جب آپ یہ کام کریں گے کہ آپ مخلص نہیں ہیں اندران خان کی ناکامگی یا اس کی اس میں کامیابی ہیں پہلی کوشش ہونی چاہیے کہ اس سے کامن کر کے ان کو پوچیت ہے اگر نہیں ہوتی تو پھر اس سے بہتر آلٹرنیٹیب کوئی اویلو پر وہ نہیں تکرے اس سے بہتر کے پاس جانے کا تو کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ نے کہتے تھے یہ زلداری کرپتا ہے پھر آپ نے کہا نواز شریف بھی کرپتا ہے آپ نے میند کر کے سورے زمانے کے کٹھے کر دیا رن کو کہا یہ آپ پاکستان سے بارے یہ تو پہلے بھی اقتدار میں رہ چکی ہیں یہ پہلے بھی اقتدار میں رہ چکی ہیں پاکستان سے ان کے حوالے ہو گیا پاکستان سے ان کے پاس چلائے سو آپ نے پاکستان کے تمام مسائل جس سے وہ سیاہ اس پرین ستاعت کریں جس میں وہ اپنے چیلے چانٹے اپنے مختلف اداروں میں بٹھا دیں اداروں کو پرپت کر دیں انہوں نے چور بٹھا دیں تاکہ آئندہ کوئی حکونہ آنکہ بٹھا ہی نہ تکے وہ صرف پرپت لوگوں کی حمایت میں کام کریں آج کیا کیا گا حایت انہوں نے عدالتوں کا بار کونسلیں خرید کے انہوں نے کہا جیسے بھائی ہیں بار کونسلیں سے جو ان کے اپنے آدمی ہیں ایک شخص یہ حضرت حمدہ شہباز اور شہباز شریف پوری کوشش کے باوجود جنہوں کی پوری کوشش کے باوجود ایک سال میں حمدہ شرم آئید نہیں ہو سکتی اس سے زیادہ پتھٹک اس سے زیادہ بے بچی کسی ریاضت کی ہو سکتی ہے اس لیے کہ صرف عدالتیں کرپتے ہیں یہاں سے یہ بہت بڑا علمیہ اور ظلم ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور یہ یاد رکھو جن لوگوں نے کیا ہے عدال کے حضاب سے بچ نہیں سکیں یہ ملک بناتا ہے دین اور اسی کو پامال کرنے میں آج ایک سو چہتر لوگوں نے پارلیمنٹ میں حصہ دیا اللہ تعالیٰ ان کے ازا دیلا دعا کی جا رہی ہے لیکن لانسلی آپ سے یہ جانا چاہوں گی کہ نئی حکومت کو اپنے قیام کے بعد تقریباً ایک ڈیر سال کا عرصہ تو موجود ہو گئے دوران حکومت نے افاقی بجٹ بھی پیش کرنا ہے نگران سیٹ اپ سے پہلے ایک بہترین عوام دوست بجٹ بھی پیش کرنا ہے شہباز شریف حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج تو ہے لیکن آپ کو لگ رہے کہ جو خوش کیا گیا ہے ہم نے جو سپر پاور کو خوش کیا ہے جو حکومت آئی ہے اب یہ سارے معاملات اس سپر پاور کے ساتھ مل گئے اور مدد سے یہ سارے معاملات کر لے گی ہینڈل اگر آپ آگے ان کے کام کرنا اب یہ تمہیں حکومت بدل دینا ہے اب تو ختم ہو گیا کھیل ان کا اب آپ کا کام ہے آپ کے اقتدار انہوں نے دے دیا اب یہ اقتدار میں بیٹھے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ کیا ڈیلیور کرتے ہیں امریکہ کو اگر آپ اپنے مغرب پروگرام کے لیے تیار ہیں کہ آپ کو کہیں کہ نون اکریشن ملے اکیمنٹ پر دستک کر دیں ان پی ٹی پر اور آپ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پھرکل آپ کو وہ پیسے بھی دیں گے اگر آپ تیار ہو جاتے ہیں بھارت کے ساتھ تجارت کون میں پر اور اس کو رسہ دینے کے لیے سینٹرل ایشیا تک کا تو پھرکل آپ کے ساتھ تاہن شروع کر دیں گے بھارت تو آپ کے ساتھ کرکٹ میچ تک نہیں کھیل نہ چاہتا ہے شرمانی چاہیے ہمارے لوگوں کو جو نام لیتے ہیں کہ ہم ان سے تیارت کریں کبھی بھارت نے خواہش دار کی یہ تیارت کرنے کی لیکن یہاں کا ملالچی مفاد پرس تیجارتی طب کا وہ مرتا جا رہا ہے اسلام کے لیے ملک کے مفاد کو پاؤں کے نیچے رکھو تو آپ یہ خدمات جب انجام دینا شروع کریں گے تو آپ کے بلکل حضایت اندر کے کشنے پر دیتے رہیں گے لیکن وہ اتنی بیتر رکھنے ہیں جس سے آپ کو کچھ ساتھ دیتر کتا تھے آپ تھوڑا ساتھ کمپوٹ نیچے پھر جب نیا انہوں نے کوئی کام دے تو اساس کی نیچے دبانے شروع کریں گے کیونکہ وہاں تو ڈو مور کے لیے کچھ نہیں باکر سال میں میں نے تو یہی دیکھے اگر ہمارے لوگوں میں سمک نہیں سیکھا یا وہ آدھاکار بننا چاہتے ہیں اپنے مجموعات کے لیے کہ ان کی کرپشن کی کیسز ختم کرنے آج فائل اجائل غائب ہو جائیں گی بزیرال بن گئے اب اداروں سے یہ فائل اجائب ہو جائیں یہ کرپشن کی کیسز پھر کوئی چلانے بھی جائے گا تو نہیں چل سکتے ایک چیز تو آپ کو واضح ہی ہے کہ جب شباز شریف کی حکومت تو جہاں کہیں کرپشن پر کوئی سراغ ہوتا تھا وہ آگ لگ جاتی تھی کہیں آگ تو نہیں جلے کسی کے رکھا ہے کہیں آگ لگتی کہیں آگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سے ریکارڈ منظری عام پر آئیں گے مل سے باگے میں بیٹا بھی اور داماد بھی شباز شریف کا اب دیکھنا یہ کون کون سے ریکارڈ منظری عام پر آئیں گے کن کن چیزوں کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے گا اور کون کون سے ریکارڈ جو ہیں وہ سامنے لا کر حقائق کو سامنے رکھا جائے گا اور حقائق کیا واقعی سامنے آ سکیں گے یا نہیں ملکہ معاشر صورتحال کیا بہتر ہو پائے گی عوام کے مسائل حل ہو سکیں گے اور خاجی محاذ پر جو ہے پاکستان کی سٹریٹیجی کیا رہے گی بہت شکریہ جنرل ٹائرڈ امجا شہر صاحب مجھے ٹیل فون لائن پر موجود ہے پروگرام سیاست و ریاست کا واقع قتم ہوا چاہتا ہے اپنی میزمائی رمچودی کو اجازت دیجئے اپنے خیار رکھے گا اللہ حافظ